موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر with پاکستان کرنٹ افیرز پاکستان نیوی نے ایک بہت ہی جدید اور اپ گریڈڈ ای ٹی آر اور ایک سی کنگ ہیلیکپٹر خریدا ہے اس کو نیوی میں شامل کرنے کے لیے ایک سرمنی کی گئی جس میں ایڈمیرل زفر محمود عباسی ایز ای چیف گیس شامل ہوئے ای ٹی آر ایک جدید سٹیٹ آف ڈی آرٹ ویپنز اور سینسر سے لیس تیارہ ہے جس میں جدید قسم کے سینسر موجود ہیں جو جہازوں اور سمرینز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انہیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں خاص طور پر سمرینز کو نشانہ بنانے کے لیے مختلف قسم کے اتھیار بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں سیملری ٹو جو ہے ایک ایمکے تھری اے اور ایمکے فور سیکنگ ہیلیکپٹر بھی نیوی نے جو ہے خریدے ہیں یوکے سے اور یہ ہیلیکپٹر جو ہے وہ خاص طور پر سمرینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور انہیں مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کا جو دوسرا مین کام ہے وہ ہے ٹروپس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دیکھا یہ تقریباً بارہ سے سولہ آدمی جو ہے یہ لے کے جا سکتے ہیں جن بعض وقت یہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے اکثر یوز ہوتے ہیں مختلف مشکل ترین راز جگہوں پہ جو ہے ٹروپس کو پنچانے کے لیے تو اس کے علاوہ جو ہے یہ پیلوڑ بھی لے جا سکتے ہیں ہیوی اور جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بختلی شفز پہ اترنا ہوتا ہے جس کے لیے اس طرح کے ہیلیکوپٹرز یوز ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ پاکستان نیوی نے ایک زی نائن ہیلیکوپٹر پاکستان نیوی پہلے سے یوز کر رہی ہے جو کہ وہ بھی اس کا بھی کام یہی ہے جو سمرین کو ہٹ کرنا انہیں ڈیٹیکٹ کرنا انہیں ڈھونڈنا فضا سے جس سے مطلب ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نقصان کم ہونے کا خشہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ پاورفل سینسرز کے ساتھ لیس ہوتے ہیں اور ان کے جو ایرکرہ جو سوری جو مزائلز ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور اچھے مطلب ہے کہ ہٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ایک بحری بیڑے کے ایک فرگریٹ وہ زیادہ موسٹر طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہیلیکوپٹر کافی عرصے سے یوز کر رہا ہے اس کا ایک ٹریننگ ویرجن جو ہے ویرجن وہ پاکستان نے حاصل کیا ہے ابھی اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں انہیں ٹریننگ کرنے کے لئے تاکہ کسی قسم کا جاننی اور مالی نقصان نہ ہو اور بہت ایزی لی جو ہے اس کے ذریعے پاکستان نیوی کے جو پائلٹس ہیں انہیں ٹریننگ دی جا سکتی ہے تو آپ لوگوں اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ جو میری ویڈیو ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اور بہت سے لوگوں کو اتراز ہے کہ میری آواز ٹھیک نہیں ہے دوستو آواز تو اللہ نے دی ہے جیسی ہے ایسی ہی ہے ٹھیک ہے اور میں کوئی ماننا تاہیوں کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں جو فر فر جو ٹی وی پر بیٹھ کے اردو بولتے ہیں میں صرف آپ لوگوں کو نالیج دینے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو وہ نالیج اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے آواز پہ نہ جائیں اللہ حافظ بس اتنے ہی کہنا چاہتا تھا آپ سے اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسیقی موسیقی